ہلو گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے 22 ستمبر 2020 کا سیشن لے کر میں ایمان چوئے ایک پر فیر آپ سبھی کا اپنی چینل پر بہت بہت سفاقت کرتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اس سیشن FIDE شترنج ویشہ کپ 2023 کا ویجیتہ کون بنا تو یہ ہے میکنس کارلسن چیس ورلڈ کپ 2023 کے فائنل مقابلے میں پرگیا نانند کو دنیا کے نمبر ون کھلاڑی میکنس کارلسن نے ہرا دیا ہے اسی کے ساتھ نارویں کے کارلسر نے 2023 فائیڈ ورلڈ کپ کا کتاب اپنے نام کر لیا ہے چدرمہ کی ستح پر انکر بھارتی ترنگے اور اسرو لوگوں کا کیا مہتو ہے چاند کے دکشنی دھرو کی ستح پر جندر یا انتین کے سوفٹ لینڈنگ میں سفلتہ پر منتھن کرے تو یہ صاف ہے کہ اسرو کے ویگانک دیش کے اصل ہیرو ہیں ان کیتاب اور تیاغ کا ہی نتیجہ ہے کہ بھارت نے انترکش ویگان میں سبلپدی کو حاصل کر لیا جسے دنیا کا کوئی دیش نہیں کر پایا ہے انہتر بھی راشتریہ فلم پرسکار میں کس فلم کو سرفسریشٹ فیچر فلم کا پرسکار دیا گیا تو یہ ہے روکیٹری دا نم بی ایفیکٹ کس شہر نے اپنا شیرستان برقرار رکھا ہے اور انڈیا سمارٹ سیٹیز ایوارڈ پر تیو گیتا کہ چوتھے سنسکرن میں راشتریہ سمارٹ سیٹی پرسکار جیتا تو یہ ہے انڈور انڈور نے بیسٹ نیشنل سمارٹ سیٹی ایوارڈ دو جار بائیس جیتا ہے شہر نے دیش کی سو سمارٹ سیٹیز کے بھی سب سے اچھا پرداشن کری ایوارڈ اپنے نام کیا ہے انڈیا سمارٹ سیٹیز ایوارڈ کانٹیسٹ کے چوتھے سنسکرن میں انڈور کے بعد صورت اور آگرا دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں گریک سرکار سے دا گرینڈ کروز آف دا آرڈر آف آنر پرات کرنے والے سرکار کے پہلے ویدیشی پرمک کون بنے تو یہ ہے نریندر موڈی پی ای موڈی گریس سے گرینڈ کروز آف دا آرڈر آف آنر پرات کرنے والے پہلے بارتے پردان منتری بنے یہ پرسکار سروچ ناغرک سمان ہے جو گریس کسی ویدیشی سرکار کے پرمک کو دے سکتا ہے یہ پرسکار گریس اور بھارت کے بیجوی بخشے سماندوں کو مجبور کرنے میں پی ای موڈی کے اترشت یوگدان کو مانتہ دیتا ہے پردان منتری ناریندر موڈی نے چندرمہ پر اس تھانوں کیا نام دیا جہاں چندریاں 3 کا لینڈر وکرم اترہ تھا تو اس کا نام ہے شیف شکتی پوئنٹ پردان منتری موڈی نے رشنی موڈی کو گوشنا کی چندرمہ پر چندریاں 3 کے لینڈنگ سرکار کا نام شیف شکتی پوئنٹ رکھا جائے گا اس کے ساتھ ہی موڈی نے کہا کہ چندرمہ کی ستہا پر چندریاں 2 نے 2019 میں اپنے پدچین چھوڑے تھے اسے تیرنگا پوئنٹ کے نام سے جانا جائے گا بھارت میں تیس اگس کو راشتریان ترکش دیوست کے روپ میں کیوں منائے جاتا ہے بھارت میں تیس اگس کو راشتریان ترکش دیوست کے روپ میں سرکنا جاتا ہے کیونکہ چندریاں 3 جو ہے وہ لینڈ کر گیا تھا سوفٹ لینڈی چندرمہ پر برمنگم میں آئی بی ایس اے ویشوف کھیلوں کی ٹی ٹونٹی فائنل کی زمیلہ دستی بادیت کرکٹ ٹیم نے جیتا تو یہ ہے انڈیا ستائیس اگس سے سولہ ستمبر دو جار تیس تک بہو پکشی ہے ابھیاس برائیٹ سٹار تیس کا میجبان کون سا دیش ہے تو یہ ہے ایجپٹ بھارتی ویوسینا نے پہلی بار مصر کے ابھیاس برائیٹ سٹار تیس میں بھاگ لیا بھارتی ویوسینا نے مصر کے کاہیرہ آئیئر بیس پر آجیدوی وارشک بہو پکشی ہے تری سیوہ ابھیاس برائیٹ سٹار تیس میں بھاگ لیا برائٹ سٹار 23 23 اگر سے 16 ستمبر 2023 تک ہوگا حالی میں ویشو ایتھلیٹکس چیمپینشپ میں بھارت کے پہلے اس ورن پدک ویجیتہ کون بنے تو یہ ہے نیرہ چوپڑا جوہلین تھرو میں اولمپک چیمپین بھارت کے نیرہ چوپڑا نے ورلڈ چیمپینشپ کو بھی اپنے نام کر لیا ہے انہوں نے ایتھلیٹکس میں ورلڈ چیمپینشپ میں بھارت کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا بی ٹونٹی بیجنس ٹونٹی کیا ہے تو یہ کیا ہے یہ دا اوفیشیل چی ٹونٹی ڈائلوگ فورم ویدہ بیجنس کمیونٹی جمبابی کا راشت بدے چناف میں سے کسی ویجیتہ گوشید کیا گیا تو ان کا نام ہے ایمرسن مینگ گاگوا کس پرتیوگی نے میس دیوہ یونیورس 2030 کا کتاب جیتا تو یہ ہے شویتہ شاردہ بھارت کے پہلے انترشہ داریت سور ویدشالہ کا نام کیا ہے تو یہ ہے آدیتیا الون پردار منتری جندن یوجنا کا پراتمی قدیشہ کیا ہے انسیورنگ فائنینشیل انکلوزن اور فور اول ہاؤس ہولڈ کرٹنسو ڈی ہے اس کا برکس گٹ بندن میں کن دیشوں کو نیا شامل کیا گیا تو یہ ہے ارجنٹینہ ایران یو اے ای سعودی اریبیا ایتھیوپیا پروتر گریس میں حالی میں لگی جنگل کی آگ کو کیا اُلیکھنیہ بناتا ہے ایٹ ایز دا لارجسٹ وائلڈ فائر ان ای ایو ہسٹری جندریان تین روور پر لگے لیزر پریری بریکڈاؤن سپیکٹروسکوپی لائی بی ای سپکرن کا اُدیشہ کیا ہے پردار منتری اجولہ یوجنا کا مکہ اُدیشہ کیا ہے پروائیڈ ڈیپوزٹ فری الپی جی کنیکشن ٹو ومن فرم پور ہاؤس ہولڈ گلوبل انڈیا اے 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 دو جا تیس ہمیلن کا مکہ اُدیشہ کیا ہے پروائیڈنگ اپلیٹ فرم فور اے 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 ڈسکرشن کیسے لگا آپ کو بائیس تاریخ آئی سیشن کومن سیکشن بتائی ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سیشن کے ساتھ تینکیو بری مچ